بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 5.4 ڈیوائٹ کرنا ہم نے یہاں پر فرس پولینومی لکھو سیکنڈ پولینومی فرس پولینومی کوسن نمبر ون ایکس سکوئر پلس سیون ایکس پلس ٹویل بائے ایکس پلس تھری ایکس پلس تھری کے ساتھ آپ نے اسے ڈیوائٹ کرنا ہے تو ایکس پلس تھری آپ یہاں پر لکھیں ڈیوائٹ کا نشان لگائیں اور ایکس سکوئر پلس سیون ایکس پلس ٹویل یہ انسائیڈ لگ دیں اب اس ایکس کو دیکھیں اور اس سے کمپیر کریں یہاں پر کیا ہے کوفیشنٹ اس ایکس سکوئر کا ون ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے بعد کوفیشنٹ کیا ہے ون ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی ون ہے کوفیشنٹ سیم ہے دونوں کا یہاں پر ایکس کی پاور ون ہے اور یہاں پر ایکس کی پاور ٹو ہے تو اس ایکس کو کس سے multiply کریں آپ نے کیا کرنا ہے ہر دفعہ جو آپ کا dividend ہے اس کی first round کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ compare یہ first round ہے جیسے x square اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے compare کرنا ہے ٹھیک ہے coefficient wise بھی اور power wise بھی جو remaining ہوگا جو difference آئے گا سے یہ اس سے اوپر multiply کرتے ہیں coefficient کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر one ہے اور یہاں پر coefficient balance ہے power اس کے بعد آپ نے compare کرنی یہاں پر power one ہے اور یہاں پر power آپ کے پاس two ہے تو اس x کو میں نے اوپر x لکھا x سے multiply کروں گا اس x کو تو x square balance ہو جائے گا صحیح تو آپ نے اس x سے multiply کیا تو یہ x square آگیا آپ نے یہ نیچے لکھ دیا پھر plus three سے multiply کریں گے تو plus three x یہ بھی لکھ دیا اب sign change کر دیں یہ بھی minus اور یہ بھی minus ہو جائے گا آپ کے پاس تو یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں cancel ہو جائیں گے تو یہ seven x plus کا ہے اور three x minus کا اب sign count ہوگی جو ہم نے after change کرنے کے بعد نیچے ہالے sign count ہوگی یاد رکھنا آپ نے seven x minus three x تو کتنا بچ جائے گا four x ٹھیک ہے four x آگیا اب ادھر اس four x کی sign کیا ہے start میں کچھ بھی نہیں ہے تو plus ہے تو اوپر plus لگائیں یہ اوپر plus لگا دیا آپ نے اب پھر اس four x کو اس x کے ساتھ compare کریں جس سے ہم divide کر رہے ہیں اب آپ کے بعد ڈیویڈنٹ کیا ہے یہاں پر four x plus twelve سو یہ divisor کے ساتھ compare کریں یہاں پر coefficient one ہے یہاں پر four ہے ٹھیک ہے تو one کے double four کا بات ہے four time تو اوپر four لگ دیا میں نے یہاں پر ٹھیک ہے four لگ دیا اب power بھی compare کریں یہاں پر one یہاں پر power balance ہے تو x کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب plus four کے ساتھ x plus three کو multiply کریں تو یہ ہو جائے گا four x plus four three thousand twelve sign change کر دیں اس کی بھی یہ minus ہو گیا اور یہ بھی تو یہ پر four x plus کا اور نیچے minus کا یہ cancel ہو گیا plus twelve minus twelve cancel یہ zero ہو جائے تو آپ نے divide کیا تو ہے تو آپ کے پاس کیا result آیا x plus four آگیا کوشنٹ کیا آگیا x plus four آگیا آجیں کوشن نمبر 3 کی طرح three کیا دیا آپ کو three x square plus four x plus one by x plus one آپ نے three x square plus four x plus one کو divide کرنا ہے x plus four سے تو three x square plus four x plus one اندر لکھ دیں یہ آپ کا ڈیویڈینڈ ہو گیا ڈیویزر کے x plus one اب آپ نے اس کا جو ڈیویڈینڈ کا جو x ہے اس کو ڈیویڈینڈ کی first term سے compare کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر coefficient کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میں کلک کرتا ہوں اس کے اوپر آپ کے پاس ہے three ہے اور یہاں پر one ہے تو one کی ٹیبل میں three کا بات ہے three times تو اوپر three لگ دیں یہ three ہم نے لگ دیا اب اس کے پاس exponent compare کریں یہاں پر one ہے یہاں پر x کا square ہے تو کتنے x کا میں ایک x کا میں تو x اوپر لگ دیا اب اس three x کو آپ نے x plus one سے multiply کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا three x into x three x square یہ لگ دیا پھر plus one کے ساتھ three x multiply ہوگا تو plus three x sign change کیے یہ minus لگایا اور یہ پھر minus 3 x square minus three x square cancel four x minus three x تو کتنے x بچ جائیں گے ایک x بچ جائے گا اوپر سے یہ plus one بھی نیچے اتار دیا اب x plus one آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی x پر سیم ہے بلکل دونوں first term اس کی بھی x ہے اور اس کی بھی x بلکل سیم ہے تو بلکل جب سیم ہو تو آپ نے ادھر کیا sign تھا plus اوپر plus لگائیں one سے multiply کر دیں یہ بلکل سیم ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے one کے ساتھ اسے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے بلکل ایک جیسے ہو تو one سے multiply کریں گے one x x لگ دیا میں نے نیچے plus one کے ساتھ plus one multiply ہوگا تو plus one ہی آئے گا sign change کیا minus لگایا اور یہاں پر بھی میں تو x minus x cancel one minus one cancel تو remainder یہ zero ہو گیا تو آپ نے divide کیا x plus one کو 3x square plus x plus one by x plus one سے divide کیا تو quotient کیا بنا 3x plus one تو یہ آپ کا third cancer آ جائے اس طرح کوشسے نمبر 4 4 کیا ہے a square minus 8ab plus 16b square by a minus 4 آپ نے کیا کرنا ہے a square minus 8ab plus 16b square کو divide کرنا ہے a minus 4b تو a minus 4b کو آپ باہر لگ دیں اور a square minus 8ab plus 16b سکوائر کو ڈیوائیڈ کے اندر لگ دیں ٹھیک ہے اب compare کریں ادھر کی فرس ٹرم کو اس فرس ٹرم کے ساتھ پہلے کوفیشنٹ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے one اور یہاں پر بھی one کوفیشنٹ سیم ہے ٹھیک ہے یہاں پر a کے اوپر کیا ہے square اور یہاں پر a کے اوپر one کیونکہ کتنا ہے a کا ایک ایکسپونینٹ کا فرق ہے one کا تو اوپر a لگتے ہیں صحیح ہے ایک ایک کم ہے وہاں پر multiply کرنے کے ساتھ سے power wise ایک ایک آپ کے پاس کم ہے تو آپ نے a کے ساتھ اس a کو multiply کر دیں تو یہ ہو جائے کہ a into a a square ایدھر plus minus minus تو 4b کو a سے multiply کریں گے تو 4ab sign change یہ بھی minus اور یہ plus ٹھیک ہے تو a square minus a square cancel ہو جائے گا minus 8ab plus 4ab تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں سے greater کیا ہے 8 تو نیچے minus آئے گا 8 میں سے 4 نکالیں گے 4ab اور یہ 16b square آپ نے نیچے اتار دینا ہے 16b square اتار دیا plus 16b square آپ نے نیچے اتار دیا اب یہاں پر negative sign ہے اوپر negative sign لگائیں اب دوبارہ compare کریں یہاں پر کیا ہے 4ab اور یہاں پر a ہے تو آپ کا ادھر coefficient کیا 1 یہاں پر 4 تو 1 کے double میں 4 کا بات ہے 4 تو اوپر 4 لگا دیں یہاں پر a ہے اور یہاں پر بھی a ہے یہ first اور first code first دیکھیں divisor کے بھی آپ نے first one سے dividend کے first one کو first one کو compare کرنا ہے ٹھیک ہے تو a سے a cancel ہو گیا اور کیا یہاں پر b ہے اور یہاں پر a کے ساتھ b نہیں ہے تو b بھی اس میں b کا بھی فرق ہے تو b کو اوپر لگ دیں ٹھیک ہے minus 4 b کو آپ نے multiply کرنا ہے a minus 4 b کے ساتھ تو کریں گے minus plus minus minus لکھا یہاں رہاں میں نے 4 b multiply by a 4ab ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد minus minus plus plus لکھا میں نے 44016 اور b سے b multiply ہوگا 16 b square ہی آگئے sin change کرتے ہیں یہ minus میں تھا تو یہ plus ہو گیا اور یہ plus میں تھا تو یہ minus تو minus 4ab میں plus 4ab کریں گے تو cancel ہو جائے گا 16b square میں سے minus 16b square کریں گے تو یہ بھی cancel ہو جائے گا تو اس طرح ہاں آپ نے جب ڈیوائیڈ کی ہے تو آپ کے بعد question کیا بنا ہے a minus 4b ٹھیک ہے number 5 question number 5 question number 5 6x square minus 5x plus 1 by 2x minus 1 6x square minus 5x plus 1 plus 1 کو divide کرنا ہے 2x minus 1 سے تو 6x square minus 5x plus 1 کو آپ نے divide کے اندر لکھ دیا اور 2x minus 1 کو آپ نے باہر لکھ دیا اب compare کریں اس first trump کو یہ میں اس کے اوپر cursor گھما رہا ہوں یہ 2x کو آپ نے 6x square باقی trump کو نہیں دیکھنا آپ نے first polynomial کی first trump یہاں سے اور جس سے divide کر رہے ہیں اس کی first trump کو صرف دیکھنا ہے باقی خود باہد آپ جب اسے compare کر لیں گے جو ان کے درمیان difference بنے گا multiple میں اس کو کو آپ نے اوپر quotient ڈال جیگا پھر multiply کریں گے وہ خود باہد adjust ہو جائیں گے تو آپ نے دیکھا یہاں پر 6 ہے اور یہاں پر 2 coefficient دونوں کا ایدھر 2 ہے وہاں پر 6 ہے تو 2 کی ڈیبل میں 6 کا بات ہے 3 جا تو یہ اوپر میں نے 3 لگ دیا پہلے ٹھیک ہے یہاں پر x square ہے اور یہاں پر x ہے تو کتنا x کا میں 1 تو اوپر x لگ دیا تو اب 3x کو میں نے multiply کرنا 2x minus 1 تو 3x 2x سے multiply ہوگا تو 6x square ہوگا مائنس لگایا 3x multiply by 1 3x sin change یہ مائنس یہ پلاس 6x square سے 6x square cancel ہوگا مائنس 5x پلاس 3x تو اوپر آلی ٹرم مائنس 5 پڑا ہے تو نیچے مائنس لگائیں 5 میں سے 3 نکالیں تو 2x آگیا again یہ مائنس یہاں پر مائنس ہے تو اوپر بھی مائنس لگا دیں اب یہ بھی 2x ہے اور یہ بھی 2x ہے دونوں بلکل سیم ہیں تو جب بھی بلکل ایک جیسے ہوں تو 1 سے multiply کرنا اوپر 1 لگ دیں اب مائنس 1 کو multiply کرنا آپ نے 2x مائنس 1 سے تو یہ مائنس 2x ہو جائے گا اور مائنس مائنس پلاس 1 ونز 1 ہو جائے گا سائن چینج کرتے ہیں یہ پلاس اور یہ مائنس تو مائنس 2x پلاس 2x کینسل ہو جائیں گے پلاس 1 مائنس 1 یہ بھی کینسل ہو کے یہ نیچے ریمینڈر 0 ہو جائے گا کب تانگ ڈیوائیڈ کرنا ہے جب تانگ آپ کے بعد ریمینڈر 0 ہو جائے تو آپ کے بعد کوشنٹ کیا بن گیا 3x مائنس 1 ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں کوشنٹ کیا آ رہا ہے آپ کے بعد 3x مائنس 1 یہ کوشنٹ نمبر 5 ہو گیا ہے 7 کی طرف آ جائیں 7 دیکھیں x ڈیوائیڈ x ڈیوائیڈ 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 فرق بن رہا ہے تو اس x سکوائر کو x plus one سے آپ ملٹیپلائے کر دیں ٹھیک ہے x سکوائر ملٹیپلائے بائی x x cube plus one سے x سکوائر ملٹیپلائے ہوگا تو پلاس x سکوائر ہے تو یہاں پر x سکوائر آلی ٹرم نہیں تھی تو اس کو تھوڑا سا سائیڈ پر کر کے لگ دیں پلاس x سکوائر سینچینج مائنس اور یہاں پر بھی مائنس لگا تھا x cube سے x cube کینسل آپ کے وہاں مائنس x سکوائر آگیا نیچے اور یہ پلاس one آپ نے نیچے اتار دیا ہے that is یہاں پر کیا سائن ہے ڈیویڈنٹ کی مائنس تو اوپر مائنس لگا دیں اب اگین کمپیر کریں کوفیشنٹ یہاں پر one یہاں پر بھی one ٹھیک ہے کوفیشنٹ سیم ہے پاور وائز دیکھیں یہاں پر one پاور ہے یہاں پر two تو کتنی پاور کا فرق ہے ایک پاور کا تو x سے ملٹیپلائے کر دیں مطلب کہنے کا x کی پاور one کا فرق ہے تو آپ نے جتنا ڈیفرینس ہے اس سے ملٹیپلائے کر دیں تو x آ گیا یہاں پر مائنس x سے x پلس one کو آپ ملٹیپلائے کر دیں تو مائنس x into x مائنس x square پلس مائنس مائنس x1 x یہ آ گیا x1 تو سائنچینج یہ بھی پلس یہ بھی پلس تو مائنس x square پلس x square سے cancel ہو گیا اور یہ پلس one hesitated ہے اور یہاں پر بھی سائنچینج تھا تو مائنس اور نیچے اوریجنل سائن اب کیا بنیں گی پلس x تو یہ آپ کے پاس اب پلس x نیچے اتارے ہیں اور یہ پلس one کو دوبارہ نیچے لیں اتار دیں اب again compare کریں یہ x پلس one ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پر کوفیشنٹ کیا 1 یہاں پر بھی کوفیشنٹ 1 یہ بھی x یہ بھی x بلکل same ہے تو آپ نے ادھر one لکھ دینے پلس one کیوں لکھا یہاں پر ڈیویڈینڈ کا سائنچ جو ہوگا وہی سائنچ اوپر پلیس کرنے کوشنٹ ڈال جگا پرس ٹھیک ہے تو یہ پلس x ہے تو ادھر بھی پلس آئے گا تو پلس one کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کر رہا one سے ملٹیپلائی کریں گے one x آ ایکس one one's up one sign change یہ بھی مائنس کر دیا اور یہ بھی x مائنس x cancel پلس one مائنس one یہ بھی cancel تو یہ آپ کے پاس remainder zero ہو جائے گا تو آپ نے جب x cube پلس one کو ڈیویڈ کیا x پلس one سے تو آپ کے پاس کوشنٹ کیا بنا x square مائنس x پلس one ٹھیک ہے آپ نے بڑا حیال کرنا ہے ہر دفعہ کہ compare کرتے ہو آپ نے first term جو بھی آپ کو ڈیویڈینڈ کی جو first term ہوگی اس کا coefficient پہلے compare کرنا ہے پھر exponent compare کرنا ہے پھر then اس کے پاس ملٹیپلائی کرتے گے اور result نکالتے جائیں سو آپ نے question number seven کے پاس آپ آئیے question number eight کی طرف question number eight کی ہے آپ کے پاس five x cube minus seven x square y minus x y square x into y square plus three y cube by five x plus three y مطبع آپ نے اس polynomial کو divide کرنا ہے five x plus three y تو five x plus three y باہر آ جائے گا اسے آپ divisor کہتے ہیں ذہن میں رکھنا جو divide کے اندر یہ اس نشان کے اندر لکھتے ہیں اسے بولتے ہیں dividend تو ہمارا ڈیویڈینڈ کیا ہے five x cube minus seven x square y minus x y square plus three y cube اب compare کریں اس در کی first term کیا ہے five x cube اور یہاں پر کیا ہے five x coefficient ایدھر five اور یہاں پر بھی five coefficient balance ہے اسے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب x کو compare کریں x کے اوپر ایدھر exponent one ہے اور یہاں پر x کے اوپر exponent three ہے تو کتنے exponent کا فرق ہے two تو اس کا مطلب ہے x کا square کا فرق ہے دونوں کے درمیان میں اگر مطبع ایک ہی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں جو first term ہے dividend کی اس کو اس five x سے divide کریں تو آپ کے پاس difference جو ہے وہ نکل آئے گا دیکھیں five سے five cancel ہو گیا x cube سے x divide ہوگا تو کیا بچے گا x square تو اوپر وہ x square لگ دیں آپ اس x square کو اس سے multiply کریں گے تو یہ five x cube بن جائے گا ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسرا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے پیچھلے question میں نے بتایا ہے یا آپ کو اس طرح clear نہیں ہے تو simple ادھر کی first term کو divisor کی first term سے divide کر دیں five x cube divided by five x کریں گے تو آپ کو خود با خود وہ difference نکل آئے گا جسے آپ نے اسے five x کو multiply کرنا ہے ٹھیک ہے وہ x square تھا تو x square سے آپ نے five x multiply کیا تو five x cube ہو گیا plus 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 لگا ہے یہاں پر x square multiply by three y تو یہ three x square y ہو جائے گا sign change کر رہے ہیں یہ minus اور یہ minus five x cube minus five x cube cancel ہو جائیں گے minus seven اور minus three دونوں کے sign ایک جیسے ہیں تو نیچے minus ہی آئے گا similar sign ہو same sign ہو تو ہمیشہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے add کرنا ہوتا ہے تو minus sign minus ہی رہے گا seven into seven plus seven اور three کتنا ہو جائے گا 10 ہو جائے گا add کریں گے تو 10 x square y اوپر سے ایک ٹرم اتار دیں یہ کہا minus x y square اب ایدھے ڈیویڈنڈ کی first term کی sign کیا ہے negative sign کیا ہے negative تو negative sign اوپر لگا دیں ٹھیک اب compare کریں یہ 10 x square y کو compare کریں 5 x سے یہ سمپل آسان طریق ہے 10 x square y کو divide کر دیں 5 x سے تو وہ آپ کو remaining جس سے آپ کو 5 x multiply کرنا تھا وہ آپ کو مل جائے گا تو آسان طریق یہ بھی کر سکتے ہیں اب تو 10 اور یہ 5 ہے یہاں پر coefficient ٹھیک ہے تو 5 کے table میں 10 کا بات ہے تو اوپر 2 لگ دیں یہاں پر کیا ہے x square اور یہاں پر کیا ہے x ہے تو کتنا ادھر x x کی exponent 1 ہے اور یہاں پر x square exponent x کا 2 ہے تو ایک x کا فرق ہے تو اوپر x بھی میں نے لگ دیا again یہاں پر y ہے یہ رہا اور یہ 5 x کے ساتھ کوئی y نہیں ہے multiple کوئی multiple نہیں ہے تو y کا بھی فرق ہے تو y بھی اوپر لگ دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے minus 2 x y سے minus 2 x y سے 5 x plus 3 y کو ملک لیا کرنا ہے تو یہ minus plus minus 5 x into 2 x y تو یہ 10 x square y ہو جائے گا plus minus minus لگایا 2 3 6 x y square ٹھیک ہے sign change یہ بھی plus اور یہ بھی plus تو minus 10 plus 10 یہ cancel ہو جائیں گے یہ minus ایدھر کوئی number نہیں تو 1 ہے اور یہ plus 6 ہے تو 6 کا sign پاوزر پلاس ہے تو نیچے پلاس آئے گا 6 میں سے 1 نکالیں گے تو 5 تو 5 x y square ٹھیک ہے اب اوپر last term کیا تھی dividend کی plus 3 y کی وہ بھی نیچے اتار دیں again compare کریں سے ادھر sign کیا پلاس تو اوپر بھی پلاس لگا دیں اب compare کریں یہ 5 x y square کو again x اور x b سے میں ٹھیک ہے ادھر y square اور y square نہیں ہے 5 x کے ساتھ صرف 5 x کو دیکھنا اس کی اگلی term نہیں دیکھنا تو 5 x y square نہیں تو فرق کیا آپ کے پاس بنتا y square کا تو y square اوپر لگ دیں اب اس plus y square کو آپ نے 5 x plus 3 y سے multiply کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے جیسے multiply کیا تو plus 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 لگا 5 x multiply by y square تو 5 x y square again y square کو multiply کریں plus 3 y سے تو 3 as it is plus 3 y into y square کتنو ہو جائے گا y cube یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو sign change یہ minus اور یہ بھی minus تو یہ 5 minus 5 cancel ہو جائے گا plus 3 y cube minus 3 y cube یہ بھی cancel ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے جب اس first polynomial کو divide کیا second polynomial سے تو آپ کوشن کیا بنا x square minus 2 x y plus y square اس طرح یہ exercise ہتم ہوتی ہے divide کرتا بڑا حیال کرنا compare کر دیں first term کو dividend dividend کون سے کلا جو divide کے اندر ہوتا ہے جس کر رہے ہیں وہ کیا آپ کا divisor ہے اور جو اوپر result آرہے ہیں وہ آپ کا quotient ہے ٹھیک ہے تو first one کو first one سے compare کر رہے ہیں یا simple dividend first term کو divisor کی first term سے divide کر لیں آپ کو جو easy لگ ہے جس طریقے سے آجائیں اس کے پاس exercise آتا میں review exercise کی طرف آپ کے پاس mcq ہے یہاں پر سہی review exercise 5 select the correct option in different اب اس review exercise میں میں نے کیا جو correct action ہے correct answer ہے option ہے آپ کے پاس اس کو میں highlight کیا ہے یہ صحیح ہے اس نے پوچھا for polynomial the exponent of variable involved polynomial کے اندر جو exponent ہوتا وہ کس type ہوتا ہے non negative integer ہوتا ہے negative integer ہوتا rational number ہوتا irrational تو ہم نے پڑھا تھا definition کے اندر non negative integer تو میں نے اسے highlight کر دیا یہ آپ کا a answer ہے اس کو میں highlight کی ہے non negative video آپ کے answer وہ ہیں جو یہ black highlight on green میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے second part a polynomial having two term is called اب ایسا polynomial جس میں دو term ہو اسے کیا بولتے ہیں ایڈ اور سے اس نے option دی ہے monomial trinomial binomial یا constant تو ہم نے پڑھا تھا یہ start میں exercise کے جب definition لگ تو binomial تو یہ اس کا answer ہو گیا binomial اس کو میں نے highlight کر دیا third part degree of the polynomial اب یہ polynomial دی اس میں degree کیا ہوتی ہے دوبارہ ذہن میں رکھیں highest exponent of the term جو highest exponent ہوگا تو ادھر exponent کے 3 ہے ادھر 1 ہے اور یہاں پر exponent کے اقلائے اگر x نظر نہیں آرہا تو 0 то آپ کا اس polynomial کی degree highlight کر لیے number 4 the number of variable the number of variables in expression یہ expression ایک دیا ہے اس میں variables بتانے کتنے ہیں ہمارے پر variable is y use or x use or z کتنے variable use or unic count 1 2 3 4 5 no x ہے ایک variable x ہے پوری کے اندر ہے بے شک x یہاں پر x ہے یہاں x ہی ہے یہ روایہ ہے 2 variable ہوگا اور z z بے شک جو دو جگہ پر ہے total variable expression کے اندر use ہو رہے ہیں 3 تو آپ کا answer کیا ہوگا ہے 3 تو آپ نے 3 کو tick لگا دینا ہے مگر میں نے ادھر highlight کیا ہو ایسے یہ آپ circle کر دیں اس option کو select کر لیں تو 3 2 1 4 دیا تو answer کیا تھا 3 the expression is dash ab b then a plus b بتانا a plus b اگر ان دونوں polynomial کو add کریں x square میں x square highlight 4 x square minus 2 x square 2 x square 6 x plus ka اور 11 x b plus ka تو یہ total 17 x ہو جائے 9 plus 1 10 تو ہمارا یہ result بنتا c آلہ تو اسے آپ نے select کر دینا آج question number 7 کی طرف x y square bracket 2 x plus 8 y square is equal to اب یہاں پر آپ multiply کر دیکھیں یہ کیا ہو جائے 2 x x y square multiply ہوگا تو یہ 2 x square y square آج یہاں پر 2 x square y square ہے یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے ٹھیک c میں تو پہلے ہی نکل جائے گا اب آگے مزید دیکھیں اگلی ٹرم plus 8 x y کی power 4 بنے گا تو 8 x y کی power 4 تو یہ آپ کے پاس a option ہی صحیح ہے تو اس کو میں highlight کریں اب آپ نے ادھر product نکال لیں product of x square plus 2 x y square and x plus y is equal to تو آپ کو simple اس نے product کا ہے تو آپ اس کا product نکال لیں گے تو آپ کے پاس answer آجائے گا اس bracket کو اس bracket سے multiply کر دیں تو وہ بنے گا x cube plus 3 x square y plus 3 x y square plus y cube ٹھیک ہے آج ہے question number 9 مطلب part 9 divided by 4 x تو آپ نے کیا کرنا ہے x plus a whole square کا formula کھول دیں تو وہ ہو جاتا ہے x square plus 2 a x plus a square minus bracket x minus a whole square x square minus 2 a x plus a square دونوں bracket کو open کرنے کے بعد minus sin سے multiply کریں گے تو یہ bracket کا result بنے گا سہیے 4 a x divided by 4 a x تو کیا بن جائے گا same divide ہوں گے تو 1 تو آپ کا answer کیا جائے گا یہ 1 number 10 a square minus b square bracket a minus b divided by a plus b a square minus b square kis کے برابر ہوتا a minus b or a plus b to a square minus b square b برابر ہوتا a minus b اور a plus b to a plus b se a plus b cut جائے گا to a minus b a minus b to a minus b se a minus b multiply ho to kya ho a minus b whole square ھیک ہے ھیک اس طرح ہی mcq is ka question number 3 کی طرف آجائے آپ simplify 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 5x minus 3 bracket 8x minus 7 2 bracket ko multiply کر minus 3x minus 2 ko multiply 5x minus 1 کے bracket ساتھ پہلے میں 5x ko multiply کیا 8x minus 7 سے solution لکھنے بعد پھر minus 3 کو multiply کیا میں 8x minus 7 سے ٹھیک ہم پیچھ x میں کر چکے پھر minus لگایا 3x کو میں multiply کیا 5x minus 1 سے اور minus 2 کو بھی multiply کیا میں 5x minus 1 سے 5x سے 8x multiply ہوگا 40x square minus 5 7 35x minus 3 سے multiply کر ہے minus 3 into 8 minus 24x minus minus plus 3 7 21 bracket close minus 3x 5x سے multiply ہوگا تو 3x 35 15x square plus minus minus 3x multiply by 1 minus 3x minus 2 2 2 2 x minus plus 2 1 2 ھیک ہے یہ result آگ ہے bracket 40x square minus 35 minus 24 minus 59x plus 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 21 plus it is utah dhe minus lega next bracket karli bracket lega 15x square minus 3 minus 10 kitna htah minus 13 x plus 2 ab bracket khol dhe dhe first bracket khol dhe minus minus multiply korengi bracket ko minus 15x square minus plus 13 x minus plus minus 2 arrange khar dhe square alay 1 x alay 1 1 constant 1 to 40x square minus 15x square minus 59x plus 13x bracket bair plus 21 minus 2 to 40 minus 15 x square korengi 25x square bracket answer dhe t minus 59 plus plus 13 to 46 minus 46 korengi 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 dhi aap nes korengi 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 korengi